بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتر تو یہ ہے کہ یہ پہلے ہی دس دن میں دی جائے باقی عید سے پہلے پہلے دی جا سکتے یہ اللہ نے اپنے غریب بندوں کے لئے ان کے گھر میں خوشی پہنچانے کے لئے ان کی عید کو اچھا ان کے روزوں کو اچھا گزروانے کے لئے ہر مسلمان بالدار پر روزے کا صدقہ رکھا ہے بہت معمولی سا ہے عام طور پر علماء بتاتے بھی ہیں اخباروں میں بھی آتا ہے کہ دو سر گندم دو سر گندم آج کے لئے ہاتھ سے غالباً کوئی سو روپے کی بنتی ہے تو اس سے کم بیش ہوگی اتنا ہی ہے اگر یہ دے دیا جائے تو حکم پورا ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کی سنت بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذریعے سے غریب لوگوں تک زیادہ پیسہ چلا جائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کشمش کا فطرانہ دیا کرتے تھے صدقہ فطر گندم دو کلو بنتی ہے اور کشمش تین کلو ہے تو آپ نے یا تو کشمش اس زمانے میں پیسے تو دیتے نہیں تھے چیز دیتے تھے یا آپ خجور دیا کرتے تھے یا آپ کشمش دیا کرتے تھے کشمش کافی مہنگی ہے خجور بھی اچھی خاصی مہنگی ہے اس کے مقابلے میں گندم بہت سستی ہے کشمش کے لحاظ سے اگر صدقہ فطر دیا جائے تو میرے خیال میں ایک آدمی کا ایک ہزار سے اوپر بنتا ہے یا کم از کم ایک ہزار بنتا ہے اچھی کشمش اور خجور کے حساب سے دیا جائے تو وہ بھی کم از کم تین سو چار سو بن جاتا ہے کسی اچھی خجور مجھے بہت معلوم نہیں آپ بازار میں معلوم کر کے اس کے مطابق ادا کریں اور گندم کے لحاظ سے بھی کوئی دینا چاہے تو ہو جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہے آپ صدقہ فطر فطرانہ کشمش کے حساب سے دیں تین کلو کشمش کا ریٹ معلوم فرمائیں اور اس کا حساب لگا کر گھر کے جتنے افراد ہیں اس میں زکاة تو بالک پر ہوتی ہے صدقہ فطر چھوٹے بچہ کا بھی ہوتا ہے جو ایک دن پہلے پیدا ہوئے اس کا بھی ہوتا ہے اگر گھر کے چار افراد ہیں اور ہزار روپیہ کشمش کا ریٹ ہے تین کلو تو چار ہزار روپیہ ہو گیا گندم کے لحاظ سے دیں گے تو چار سو روپیہ ہے خجور کے لحاظ سے دیں گے تو اس کے بیچ میں کوئی رقم بن جائے گی تو میری گزارش یہ ہے تمام سننے والوں سے جو اس کی حمد رکھتے ہیں اور اللہ نے ان کو کشادہ کیا ہے رسک دیا ہے وہ اچھی کشمش بازار سے معلوم کر کے اس کا ریٹ کیا ہے اس کا حساب کر کے فی کس گھر میں چھے افراد ہیں چار ہیں آٹھ ہیں دس ہیں افراد سے مراد ہیں خامن بیوی بچے ان کا ہم مالدین کے ذمہ ہوتا ہے تو اس کا حساب کر کے اگر اب ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے اور آپ کا روزہ خبول ہے ورنہ حدیث میں ہوتا ہے روزے ایسے ایسے وہ رکھ جاتے ہیں آسمان پر نہیں جاتے اللہ تعالیٰ کو غریبوں کی ہمدردی غریبوں کی دلداری اتنی پسند ہے کہ اگر ہم یہ ادا نہیں کرتے تو ہمارے روزے بھی اوپر نہیں جاتے علاقہ آج کال ہم گرمی کے روزے رکھ رہے ہیں سولہ سولہ گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں اگر ہم نہیں یہ اللہ کہے بندوں تک ان کا حصہ نہ پہنچا ہے تو ہمارے روزے اوپر ہی نہیں جائیں گے کہ کسی غریب کے دل کو خوش کرنا کتنا قیمتی ہے کہ اگر ہم یہ نہ کیا تو روزے جیسا عمل اوپر نہیں جا رہا موسیقی